موسیقی میں ہی نراکار روپ میں بھی رہتا ہوں اور میں ہی ساکار روپ میں بھی رہتا ہوں جس کی جیسی بھاؤنا ہے اور جس طرح سے میری بھکتی کرتا ہے اس کو میں اسی طرح سے پرابت ہو جاتا ہوں کسی سے کوئی دوسرا سادھن نہ بنے تو وہ میرے شیو لنگ کا نرمان کرے اپنے ہاں سے ہی سہی کوئی جروری نہیں ہے کہ کہیں مندر میں ہی ہم جائیں گے کہ کہیں تیرتھ میں جائیں گے تو ہی ہم شیو کی سیوہ کر پائیں گے بھگوان شیو کہہ رہے ہیں کہیں جانے کی جرورت نہیں ہے آپ کے ہاں جو پویتر جل کا چھتر ہو کھوہ باوری تالاو جو کچھ بھی ہو اس کے اندر جا کے پویتر مٹھی کو لے آؤ ماناج شیو لنگ کا نرمان کسی مٹھی سے کرنا چاہیے سویم سنگر جی بتا رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ کہیں کی بھی کھیت میں ایسے اٹھا لی نہیں اس کو ہی لاکے سنگر جی بنا لی ہے نہیں پویتر کر لی وہ کہہ رہے نہیں ایسی نہیں کسی پویتر جل میں پرویس کر کے مٹھی کو سنگرہ کرنا چاہیے وہاں سے اس کو لے کر کے آؤ پھر میری سندر سی دب آکرتی بناؤ اور سوڑ سوڑ چار پوجن کرو سوڑ سوڑ چار پوجن کا مطلب ہوتا ہے آواہن سے لے کر کے ویسرجن تک یہ بھگوان شیو کا سوڑ سوڑ چار پوجن کہلاتا ہے دھوپ دیپ نیوے دتیادی سے بھگوان شیو کا پوجن کرنا چاہیے جہرام جی کی بولو بھئیہ جو بھگوان شیو کا پوجن کرتا ہے جیسے کوئی بھگوان شیو کو دیپک اگر دیتا ہے دیپ دان کرتا ہے دیپک دکھاتا ہے تو بھگوان شیو کی کرپا سے اس کے اندر گیان کا پراکٹ ہو جاتا ہے موسیقی